بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر یا پار والی کہانی بلکل اس طرح جس طرح ہر دسمبر کے بعد جنوری کا وقت دیا جاتا ہے ہر جنوری کے بعد پھر چند ماہ کا وقت دیا جاتا ہے اب ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا براہراست رابطہ ہو گیا ہے جہنگیر ترین سے اور میں نے پہلے ہی یہ خبر آپ کو بتا دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلٹیکلی جو ڈیویلٹمنٹس ہو رہی تھیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنگیر ترین صاحب سے کچھ لوگوں نے ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت کرے تین مزرع تھے اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خبر چھپ چکی ہے جس کو ڈیرائن نہیں کیا بلکہ کنفرم یا میں تردید یا تصدیق نہیں کروں گا یہ بات کہی فواد چہدری نے بھی فاقی وزر اطلاعات اور نشیعات نے جہنگیر ترین صاحب کی طبیعت کچھ دنوں سے کچھ ناساز تھی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی کچھ دن وہ آسپرل بھی ایڈمٹ رہے اور اس کے بعد پھر وہ ائر ایمولنس کے ذریعے گئے ہیں بیرون ملک اور تقریباً ایک ہفتے کا کہا ہے کہ ایک ہفتے تک وہ باہر رہیں گے اپنے علاج کے حوالے سے لیکن جاننے سے پہلے ان کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے اچھا اپنے گروپ کو انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی بہت آن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ پرویز الہی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے پہلے کہہ رہے تھے جی مونس الہی صاحب تو کچھ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کچھ نہیں کہتے وہ سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے شیخ رشید صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بات کرنے میں جو ناومیدی نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جو لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کا جوابی مارچ بھی شروع ہو گیا ہے تو یہ سب بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے اور پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے پاس ایک ڈرون حملہ رکھا ہوا ہے اور وہ ڈرون حملہ کیا ہے یہ سب بڑی پلٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان پر ایک ایک کر کے بات کریں گے جسے مجموعی طور پر ساری چیزوں کی سمجھ آجے گی کہ عدم اعتماد کی اس وقت صورتحال کہاں پر ہے عمران خان صاحب کی حکومت یا ان کا اپنا جو اس وقت یوں سمجھیں کہ سب سے بڑا امتحان ہے بطور وزیراعظم اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا عمران خان صاحب کو اب سیاست کرنی آگئی ہے یا نہیں تو پہلی چیز یہ کہ جناب میں نے جو آپ سے بات کہی تھی وہ اب سامنے آگئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ براہراست رابطے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب نے ان کی خیریت دریافت کی ہے جانے سے پہلے اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے اتنی پرانی دوستی اتنی گہری دوستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات چل پڑے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب لندن جا رہے ہیں تو وہاں پر میاں نواز شیف سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اب اس کے چانسز بہت کم رہ گئے ہوں اس وجہ سے کہ جب اب جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے بات کر لی تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دباؤں میں بہت زیادہ تھے عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب تو دو مسلسل پریس کانفرنسز میں یہ مشورہ دے چکے ہاتھ جوڑ کر پی ٹی آئی سے معافی مانگ کر کے اگر کسی کو برا لگ رہا ہے لیکن جھانگیر ترین سے رابطہ کرنا چاہیے پھر جانگیر ترین صاحب نے اپنے گروپ کو جاتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ متحد رہنا ہے اکٹھے رہنا ہے رابطے رکھنے ہیں اور میں تقریباً ایک ہفتے تک واپس آ جاؤں گا اور پھر چیزیں آگے لے کر چلیں گے تو تب تک کوئی یعنی ایک ہفتے تک تو آپ یوں سمجھئے کہ کوئی یقین دہنی نہیں ہوگی اور یہی ہفتہ کروشل تھا یہی ہفتہ کروشل تھا کیونکہ لانگ مارک شروع کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان یہ تھا کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے کراچی سے اسلام آباد پہنچے وہاں پر جا کر تحریک عدب اعتماد آ جائے تاکہ سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے لے لیکن اب وہ معاملات ذرا گڑبر ہو گئے ہیں گڑبر اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں کہ جن پر تکیہ تھا یعنی سب سے زیادہ یہ تھا کہ چلو ترین گروپ کی شاید ہمیں ضرورت نہ پڑے پرویز الائی صاحب ساتھ آ جائے قاف لیگ ساتھ آ جائے اب تو ان کی طرف سے بھی باز جواب آ گیا ہے پرویز الائی صاحب نے صادق صندیرانی صاحب جو کہ چیئرمن سینٹ ہیں ان سے ملاقات کی ہے لہور میں صادق صندیرانی صاحب بھی اب اسی مشن پر ہیں کہ جناب یہ عدم اعتماد کو ناکام بنانا ہے ویسے وہ اس حوالے سے ایک دو مرتبہ اچھا کام کر چکے ہیں اپنی سیٹ کے لیے بطور چیئرمن سینٹ اور اس وقت سب ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے برحال تو اب پرویز الائی صاحب نے کہا ہے بہت ہی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ سال کا منڈٹ ملتا ہے پانچ سال کا منڈٹ ملتا ہے کسی بھی حکومت کو اور یہ پارلیمانی جو ایک مدت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے یا ہمارے ہاں رواج پڑنا چاہیے اس کو نہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں تو اس لیے لگ رہا ہے کہ اب پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ واضح طور پر ساتھ آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈی سٹیبلیزیشن نہیں چاہتے ہم ملک میں استحقام چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ ریاست کی بہتری چاہتے ہیں اب جب ریاست کا نام آتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں اور طرف ہو جاتی ہیں مگر اس میں ایک بات بہت اہم ہے پارلیمانی سال انہوں نے کہا ہے وزیراعظم کا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو پانچ سال مدد پوری کرنی چاہیے پارلیمانی بھی نہیں پانچ سال کسی بھی حکومت کو پورے کرنے چاہیے اس میں اشارت تو ہے کہ چلیں عمران خان کو پانچ سال دیئے عمران خان بھی پانچ سال پورے کرنے تاکہ لوگ اس کے بعد فیصلہ کریں لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وزیراعظم اگر بدل بھی جائے جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں نونلی کے دور میں ہوا تھا شاہد کنباسی آگئے تھے پیپلز پارٹر کے دور میں یوسف زگلانی کے بعد راجعہ پرویزر شرف آگئے تھے تو وہ بھی پانک سالوں نے پورے کیے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نونلی یہ چاہتی تھی اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے والا ہوں بہت بڑی خبر کہ نواز شریف نے کیا کیا ہے نونلی کے جاتی تھی کہ جناب اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ پرویز الہی آ جائے وزیراعظہ تو پھر الیکشنز میں جانا ہے فوری طور پر ٹھیک ہے جی اب پرویز الہی صاحب اس پر تیار تھے کہ آپ سینٹر میں تو الیکشنز میں چلے جائیں یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں لیکن صوبائی اسمبلییں ڈسٹراب نہ ہو میں ڈیڑھ سال پھر پورے کروں بطور وزیراعظہ لازمی نواز شریف صاحب تو آڑ گئے جناب پہلے تو اسی بار نہیں ہو رہے تھے کہ جی پرویز الہی کو بنے گا یہ ہوگا آپ دیکھیں نا جو رانہ سناولہ صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ان سے چھٹکارے کے لیے اب پرویز الہی کو وزیراعظہ بنانا پڑے تو ہم تیار ہیں ٹھیک اب وہ تو مزدار صاحب کو تو پہلے دن سے پسند کرتی ہے نونلی کی اس لیے کہ ان کو یہ رکھتا ہے کہ جناب یہ بہت ہی عجیب ایڈمیسٹریٹر ہیں ہی نہیں ایڈمیسٹریٹر ہیں ہی نہیں اور ان کی وجہ سے پورے صبح پنجاب میں تحریک انصاف کی وہ بدنامی ہو رہی ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے کہ اوف یعنی یہ کہ تو کام بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے حتیٰ کہ یہ اب خبریں چلنے لگئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے پیغام بھی پہنچا دیا وزیراعظہ کو پنجاب کو عثمان بزدار کو کہ جی استیفہ بھی آ سکتا ہے استیفہ کا بھی پیغام بھی پہنچا دیا ہے تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں تو پہلے دن سے نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی یہ رہیں گے عثمان بزدار تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے لیکن بہرحال ان نے کہا کہ جی عمران خل سے چھٹکارے کے لیے اگر پرویزلائی کو وقتی طور پر بنانا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے اب پیپلز پارٹیس ہیں سمبلی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی وہ کہتے ہیں جی سینٹر میں الیکشن ہو جائیں قومی اسمبلی کے لیکن صبحی میں نہیں ہم اپنی مدد پوری کے اس کے بعد دکھا جائے گا اچھا پرویزلائی صاحب بھی یہ خبریں آئیں کہ جی اس کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیکن پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب آگئے بیچ میں انہوں نے کہا جی مولانا جاتے ہیں مولانا تو مان چکے تھے مولانا جاتے ہیں جائیں نون لگ جاتی ہے جائے عدم اعتماد پر انہوں نے ساتھ نہیں آنا یہ ہماری پتہ نہیں کیا جاگیر ہے اس پر ہم کسی اور کو کیسے بیٹھنے دیں ان کو یہ ہے کہ یہ اگر وزیراعلا بن گئے اور ڈیڑھ سال تک تو یہ تو ہمیں ڈینٹ ڈال لیں گے پرویزلائی پرویزلائی تو ہمیں ڈینٹ ڈال جائیں گے یہ تو ہمارا ووٹر لے جائیں گے بہت سے لوگوں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے الیکٹیبلز کو شامل کر لیں گے جو کل کو ایم پی ایس بن سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کو بڑی لوکل پولٹکس کی سمجھ ہے توڑ جوڑ کی سمجھ ہے بیروکریسی کی سمجھ ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی سمجھ ہے تو یہ تو ہمیں لے ڈوبے گا تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے ریڈ لیں لگا دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پرویزلائی کو ہم پرویزلالہ مان جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے بعد سب چیزیں اب دھنام سے گر گئی ہیں تو اب الگ بات آکے شباز شریف صاحب ملتے ہیں جناب منگل صاحب سے اور کہتے ہیں ابھی بھی آن دا کارڈز ہے ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے آئے گی یا نہیں آئے گی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں تو اب دیکھئے وہ مایوسی والی باتیں شروع ہو گئی ہیں رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو جی ڈرون حملہ ہے عمران خان کے پاس وہ یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں جب عدم اعتماد آئے گی اس پر اب میں نے آپ کو بتا دیا پریز الہی صاحب کا بیام نواز شریف صاحب نے ریڈ لائن لگا دی ہے اور اسی وجہ سے پریز الہی صاحب بھی کہتے ہیں چٹھیک ہے تو پھر رہنے دیں پھر پورے گرنجی پارلیمنی سال تو وہاں نواز شریف نے ریڈ لائن لگا ہے یہ پیپلز پارٹی منا رہی تھی اب یہ پیپلز پارٹی اگر اس میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کی بڑی تیزی ہوگی کہ پریز الہی کو بنوا کر وزرعالہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد کیسے نون لیگ کو آپ پنجاب سے فارق کریں گے کافی حد تک تو وہ ان کو ڈینڈ لے گا تو یہ بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال بن گئی ہے اچھا تحریک انصاف جناب خود نکل آئی ہے میدان میں اور وہ جا رہے ہیں اب انٹیئر سندھ سے کراچی کی طرف اور شامد قریشی صاحب اور ہزاروں لوگ وہاں پر نظر آئے ہیں حریم عادل شیخ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے ہزاروں لوگ بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو لے کر نکلے ہیں وہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں تو اب اس سے پہلے ہی بلاول صاحب کہہ چکے کہ ہمارے لانگ مارچ کا مقصد حکومت کو گرانا تو ہے نہیں وہ تو عدم اعتماد کی طرف آ رہے تھے حماد عزار صاحب نے کہا ہے کہ جی ریٹ اب اور اوپر چلا گیا ہے عدم اعتماد کی تحریک میں اتنے لوگ ساتھ نہیں آئے تو اب جو صداگر ہیں انہوں نے ریٹ اور زیادہ بڑھا دیا ہے اب دیکھتی ہیں ریٹ یہ کہاں تک پہنچتا ہے لیکن لیٹس ڈیولپمنٹس میں نے ساری آپ کے سامنے رکھتی ہیں جانگیر ترین صاحب کا پرویز الہی صاحب کا معاملہ نواز شریف کا انکار شہباز شریف کی مایو سکن بیان اور بلاول صاحب کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اگر اس نے ساتھ نہ دیا یعنی وہ پیچھے ہٹ گئی تو تحریک عدم اعتماد پھر کامیاب ہو سکتی ہے اس سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ بلکل ان کا کوئی کردار نہیں ہے اب وہ پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ اب یہ ساری اپوزیشن یہ بیک فوٹ پر چلی گئی ہے ایک دفعہ پھر اور عمران خان صاحب روس سے واپس آتے ہی انہوں نے جس طرح سے پورے سیاسی منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا ہے یہ عالمی تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے روس اور یوکرین کی کشیدگی اس کے جو عالمی اثرات ہو رہے ہیں اس کے اثرات یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو خارجہ پالسی نہیں دی ہے اس سے جو ہماری ملکی سیاست ہے اس میں بہنچال آیا ہے وہ بھی بدل کر رہ گیا ہے تو آتے ہی انہوں نے اتنی تیسے ملاقاتیں یہ سب کچھ کیا ہے جنگیر ترین سے رابطہ کر لینا یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اب باقیوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں ایمکی ایم ہو کاف لیگ ہو آپ دیکھئے کہ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب جب روس میں تھے تو وہ ایک رکا ہوا تھا سنیرانی صاحب پہنچ رہے ہیں دیگر لوگ پہنچ رہے ہیں ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اب عمران خان صاحب بھی سیاست سمجھ گئے ہیں جو اپوزیشن کی سیاست تھی اور وہ اب ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہ نے اپنا بندہ بھی اتار دی میدان میں پریز خٹک صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے بھی بہت سے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں اور اگر ضرورت پڑھی جب ضرورت پڑے گی جب وقت آئے گا تو ہم وہ پتے بھی شوکرہ دیں گے یعنی کچھ ایم ونیز اپوزیشن کے ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تو یہ اس وقت گیم ہو رہی ہے آپ کے خیال میں کس کا پنڑا اس وقت بھاری ہے عدم اعتماد کو لے کر رائے کا اظہار کیجئے گا اللہ حافظ